رشتہ داروں کے گھر افسوس کرنے جا رہے دو یوبک فلڈ فلیش کا ہوئے شکار اور فلحال ایک کی تو بچ کے جان لیکن دوسرے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں سورج گو سوامی جو ہے انتیس برش اس کی عمر ہے اکلوتا سہ رہا ہے اپنی ماں کا اور دو بہنیں بھی ہیں اس کی اور اس یوبک کا ابھی تک اس فلڈ فلیش میں بہنے کے بعد ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے دینک شریٹ سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے بیٹے کل کی بات کرے کل شام یعنی کل رات کی بات کرے تو دو یوبک ادھومپور سے اپنے رشتہ داروں کے گھر افسوس کرنے کے لیے جا رہے تھے اور یہ افسوس کرنے کے لیے ادھومپور سے پنچیری کے گلیوت میں جا رہے تھے کی شام کا سمیں تھا رات بھی ہو چکی تھی اور آپ لوگ بلی بھانتی جانتے ہیں کہ کل کس طرح سے بارش برس رہی تھی موسم کے مزاج جو تھے وہ کافی بدلے تھے لیکن جب یہ یوبک پنچیری کے پاس ہی اچھا پل جگہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو راستہ تھا جو سرگ تھی وہاں پر کافی جل براب تھا پانی آ رہا تھا اور ان یوبکوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ بائک لے کے جا رہے تھے لیکن یہ فلڈ فلیش کا شکار ہو گئے اور دونوں یوبک اس میں بہ گئے لیکن ایک یوبک جو ہیں وہ بچ نکلے وہ بچ گئے اور اس کے بعد وہاں پر وہ جور جور سے چلانا شروع ہو گئے جیسے ہی وہ چلانا شروع ہوئے تو کچھ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے جو آس پڑوس کے تھے تو انہوں نے اس کو بچا لیا بائک بھی نکل گئی لیکن دوسرے یوبک کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ آخر کار وہ یوبک کہاں گیا ماں کا برا حل ہے اس یوبک کی اور وہاں پر آج ڈی ڈی سی پنچہری جو ہیں جسویر سنگھ بھی پہنچے لوگ وہاں پر کٹا ہوئے تھے پولیس پوری طرح سے ڈونڈنے کا پریاز کر رہی ہے لیکن اب تک اس یوبک کا پتہ نہیں چلا میں آپ کو تھوڑی اور جانکاری دیدو کی ادھومپور سے یوبا جو ہیں یہ جو جا رہے تھے ایک تو انیل کمار تھا پتر جگدیش راج یہ امارہ مورکہ تھا یہ اس فلٹ سے جو گرہ تھا اس میں بہنے سے یہ بچ گیا ہے لیکن جس یوبک کا پتہ نہیں چلا ہے اس کی عمر لگ بگ 39 ورش ہے سورج گو سوامی اور اس کی ماتا جی کا نام جو ہے وہ بھملا دیوی ہے ان کے پتہ کے مرتی ہو چکی ہے اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سورج گو سوامی جو ہے 39 ورش اس کی عمر ہے اکلوتا سہارہ ہے اپنی ماں کا اور دو بہنے بھی ہیں اس کی اور اس یوبک کا ابھی تک اس فلٹ فلیش میں بہنے کے بعد ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے پوری طرح سے پولیس جو ہے وہ پریاس کر رہی ہے کہ اسے ڈھونڈا جائے لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا لیکن جانچ جو ہے پریاس جو ہے وہ لگاتار جاری ہیں اور یہ یوبک جو ہے یہ پی ٹی سی ادھونپور کا رہنے والا ہے اور جب آج وہاں پہ ڈیڈی سی پنچاری جسویر سنگھ پہنچے تو آئیے سناتے ہیں انہوں نے کیا مانگ کی ہے لیکن ہم بھی بھگوان سے دعا کرتے ہیں کہ یہ یوبک جو ہے جلدی سے جلدی اور بلکل سبست ملے تاکہ ان کے گھر والے جو پرشان ہیں ان کی پریشانی گھر والوں کی جو ہے وہ کم ہو تو آئیے دکھاتے آپ کو یہ پوری ریپورٹ ایسے پہلوں کیوں آپ کو پوچھ رہ잖아 تو رجان آلا کی یا ٹبہ رہے ہیں سی امبولین سے کیجئے گا رہبانا میں ایسے چیز کی طور پخراGala چاہلے پڑھ رہا کیا ہرتا نہیں یہاں پھیلے ہیں یہاں پہلے ہیں پہلے ہیں ایک آئی ایک آیا ایک آئی ایک آئی ایک آئی ایک آئی خود ہوتے ہیں ایک آئی ایک آئی ایک آئی شوشہ کو پھول کرو یہ پول نہیں بانیا بلکم 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 مکہ کبھی کی ٹیم اور کنسرن کنڈیکٹر کی ٹیم نہیں پہنچتی ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم خود بھی ان لوگوں کے ساتھ درنے میں شامل ہو جائیں گے جنب آگے ہو کے ٹھیک ہے نا تو آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں برشتہ چار کی ساری حدیں برشتہ چار صرف کوالٹی میں نہیں ہوتا برشتہ چار ٹائمنگ میں بھی ہوتا ہے تو یہ بریج کپ کے پورے ہو جانے چاہیے تھے تو ان ٹھیکے داروں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے جواب ہمیں دینا پڑتا ہے یہ ٹھیکے دار روڈ پہ آتے نہیں ہیں ہم ہمیں ہر بار جواب دینا پڑتا ہے تو ہم کب تک جمعہ داری لیں گے ان کی بتائیں ہم کب تک ان کے بہارتے جواب دیں گے ٹھیکے داروں کو ٹینڈر دیئے گئے ہیں بقایدہ سرکار نے پیسے دیئے ہیں ٹھیکے نا تو اس کے بعد بھی اگر یہ کام نہیں کرتے تو ان پر تو کرمینل چارجز چلنے چاہیے ان کو تو انتر کیا جانا چاہیے ان کے اوپر جو ہے وہ انڈین پینل کوڈ کے تیت کانون نہیں کاروائی ہونے چاہیے یہ اتنی پبلک کھڑی ہے کسی نے اپنا بیٹا گوایا ہے کسی نے اپنا سیوگی گوایا ہے جوا ساتھی کی اب ہم نہیں کہیں گے کہ کس پوزیشن میں وہ کیونکہ ابھی ریکبری چل رہی ہے اس ڈی ارپ کی ٹیم آ رہی ہے بہت میں آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے یہ ضرور کہوں گا جناب کہ مانی ال جی صاحب اگر سن پائیں اس ویڈیو کو تو میں سیدھا انہی سے کہوں گا کہ ان کے اوپر آپ نے دہ سرکڑی کریے اور ان کے اوپر قانونی کار Wai کریے ان کے اوپر ایک خیل گئے پرچہ دیجئے کیونکہ já کوئی سی lucky والیٹی کو بچہ رہت کی آئی ہے اور آج ساری نالیاں آج ساری نالیاں روڑوں پہ ہیں کوئی بھی نالی کا پانی نالی میں نہیں ہے ساری نالیاں روڑوں پہ ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گسا ہے کئیوں کے دکانوں کو نقصان ہوا ہے کئیوں کے گھروں کو نقصان ہوا ہے جاتا جاتا پوری طرح سے جو ہے وہ بادیت ہوا ہے اور یہاں سے لے کر گلے اتک اور مونگری کا سارا یہی حال ہے تو آپ کے مادم سے میں پیمجس بیوہ کو یہی کہوں گا کل یہاں پہنچیے موقع پہ پہنچیے پرشاسن کو کہوں گا اپنے ادھیکاریوں کو بھیجیے اور اس کام کو امیڈیٹلی شروع کریے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم بتا چکے ہیں کہ کیا ہوگا ہے